اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول اللہ کریم الحمدللہ آج میں ایک نئے ٹاپک اسی مرکب اضافی کے آخری لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں لیکن نئی باتوں کے ساتھ آج انشاءاللہ میں آپ کو چند ایسے الفاظ بتاؤں گا جو مضاف بن کر آتے ہیں اور آپ ان کا قرآن پاک میں آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کا مشاہدہ کریں قرآن پاک میں کہ وہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں میں آپ کو ایکزمپل بھی کرواؤں گا اور اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائن بھی دے دوں گا انشاءاللہ جی تو وہ تقریباً چار الفاظ ہیں یا پانچ بھی ہو سکتے ہیں مختلف طرح سے آتے ہیں آپ کو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ایکسرسائز بھیجوں گا اس میں کچھ حادیث ایکزمپل بھی وہاں پر ڈالوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کے معنی کس طرح سے آتے ہیں میں پہلے آپ کو ان کا کونسپٹ یہاں پر سکھا دوں گا اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور جس کے بعد ہمارا جملہ اسمیہ بنیادی طور پر مکمل ہوگا بنیادی طور پر پھر ہم اس کے بعد جملے کی ٹیکنیکل چیزوں کی طرف بڑھیں گے جو اس میں ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھنی ہے منفی بھی پڑھنا ہے سوالیاں پڑھنا ہے تو ابھی ہم نے کافی ساری چیزیں جملہ اسمیہ کے بارے میں سیکھنی ہیں لیکن بہرحال جملہ اسمیہ آپ نے اختتامی ٹاپک کی طرف بڑھ چکا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم فیل شروع کریں گے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانی آتا فرمائے اللہ آپ کے سیکھنے میں آسانی پیدا کرے اور آپ کے شوق کو اسی طرح اللہ بڑھا کر رکھے آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے اس سیکھنے کے معاملے میں مرکب اضافی میں چند الفاظ آتے ہیں اب یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے کل کا تو بہت زیادہ ہی استعمال ہے بہرحال آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں کل کا مطلب ہوتا ہے سب اب یہ مضاف بن کر آتا ہے اور جب مضاف بنتا ہے تو پھر یہ ہلکا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کل شیئن کل شیئن مضاف بنتا ہے تو اس کا آگے مضافلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہر چیز اب میں اگر لکھ دوں اس کا مطلب ہے ہر مسلمان کل کتاب یہ تو اس کا بنیادی مطلب اس طرح سے نکل آیا کہ جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نکیرہ رکھے گئے ہیں اب میں آپ کو ان سب کو مورفہ بنا کے دکھاتا ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس میں چینج کیا آتا ہے کل شیئی کل شیئی اس چیز کا سب کچھ یعنی جب نکیرہ رکھا گیا تو مطلب بارہ ہر چیز اور جب کل شیئی کر دیا گیا ہے تو پھر وہ کوئی ایک سپیسیفک چیز ہے اس کا سب کچھ چیز کا سب کچھ کل المسلمی کل المسلمی یہاں ہے ہر مسلمان یہاں اس کا مطلب بنے گا مسلمان کا سب کچھ کل المسلم ہر مسلمان کل المسلمی اس ایک مسلمان کا سب کچھ کل کتاب ان ہر کتاب اور اگر میں کر دوں کل کتابی تو اس کا ترجمہ بنے گا ساری کتاب کتاب کا سب کچھ یہ ساری کتاب کتاب کا سب یہاں بنے گا ساری کتاب یعنی اگر میں نے میں نے کہنا ہو کہ چیز کا سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر کل شیعہ آ جائے گا اس مسلمان کا سب کچھ حرام ہے کل المسلمی حرام مسلمان کا سب کچھ حرام ہے کل المسلمی حرام یعنی اس پہ سے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے کیا اب اس کی تفصیل آئے گی آگے ایک حدیث میں ہے کہ ہر مسلمان مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر کیا ہے حرام ہے اس میں کیا ہے اس کی عزت اس کا مال وغیرہ وغیرہ تو کل المسلمی ہر مسلمان کل مسلم صادقون ہر مسلمان سچا ہے دیکھیں اب خبر میں ریپریزنٹ کس کو کر رہی ہے کلوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کل مسلم صادقون سب مسلمان سچے ہیں کل کتاب ہر کتاب قیمتی ہے غال کل کتاب اب کل کتاب کتاب کا سب کچھ میرے پاس یہاں پہ لائبریری میں کتابیں پڑھے ہوئی ہیں میں آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں تو میں آؤں گا فیل استعمال کروں گا کل کتاب میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں پھر میں آتا ہوں اور میں ایک کتاب اٹھاتا ہوں میں کہتا ہوں کل کتابی اس کتاب کا سب کچھ پڑھ لی ہے میں نے اس کتاب کا میں نے سب کچھ پڑھ لی ہے میں یہ واضح کر رہا ہوں تو سب کتابیں ہوں گی تو میں کہوں گا کل کتابیں ساری پڑھ لی ہیں کل کتابی یعنی ایک سپیسیفک کتاب کا سب کچھ میں پڑھ چکا ہوں جو اس طرح سے ہوگا کل مسجد تمام مسجد تمام مسجدیں خوبصورت ہیں یعنی مسجد کا سب کچھ کیا ہے مسجد ساری کی ساری مسجد خوبصورت ہے اس کا کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں ہے جس میں نقص ہو تو اس طرح سے اس کل لفظ کا استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں آپ اس کی ایکزیمپلز دیکھیں گے تمام طالب علم اس طرح سے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے آپ پیج نمبر 206 اور 207 پر اس کی ایکزیمپلز دیکھئے گا دوسرا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے بادن یہ تمام مضاف بن کر آتے ہیں اسما کے ساتھ یہ بھی مضاف بنے گا تو ہلکا ہو جائے گا بادو بادو طلاب بادو طلابی بادو طلابی باز کا مطلب ہوتا ہے سم آف دیم کچھ تو کیا ترجمہ کریں گے باز طالب علم باز طلابی غائبونا باز طالب علم غائب ہیں بازو ناسی کچھ لوگ کچھ لوگ شرارتی ہیں بازو ناسی شرارن کچھ لوگ شرارتی ہیں تو بادو بادو کتابی اب میں کہتا ہوں بادو کتابی اس کا مطلب ہوگا کتاب کا کچھ حصہ بادو اس کو آپ جیسے آپ لے لیں اب اگر ہم اس پر آ جائے اکثر پر تو یہ بس باز کا کیا ہے اب آ جائے گا کتاب کا یعنی کتاب کا زیادہ تر حصہ اس کے بارے میں جو بھی خبر ہوگی وہ آ جائے گی تو کلن بادن اکثرو یہ بنتے ہیں کیا یہ مضاب بن کر آتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اگر اور شیئر کروں کہ باز اسمت تفضیل ہوتے ہیں سپرلیٹف ڈگری کے طور پر آتے ہیں افضل ناسی لوگوں میں سب سے اچھا افضل ناسی دیکھیں وزن ہے افعالو افعالو اس وزن پر جو بھی آئے گا وہ سپرلیٹف بن کر آ جاتا ہے جیسے اکبرو سب سے بڑا اکبرو پھر افضل ناسی افضل ناسی لوگوں میں سب سے افضل اس طرح سے یہ الفاظ بن کر آتے ہیں میں آپ کو چند احادیث بھی شیئر کروں گا ایکسرسائز میں جس میں آپ نے پوائنٹ اپک آؤٹ کرنا ہے کہ ہاں یہ مرقب اضافی بن رہا ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا اور اس کا یہ میننگ ہے تو یہ چند اگزیمپلز ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج جس کو میں نے شروع میں مرقب اضافی کی نہیں بتایا تھا اس کی ریزن تھی کہ میں آپ کو کنفیوز نہیں کہنا چاہتا تھا یہ آج کا ٹاپک کچھ انفرمیشن ٹائپ ٹاپک ہے ان چیزوں کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے یاد کر لینا ہے اور قرآن کی قرآن کرتے ہوئے ان کو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے اچھا میں نے آپ کو اب یہ ایک ورڈ ہے باب المسجدی باب المسجدی مسجد کا دروازہ باب مسجدن یہ دونوں طرح جملہ یہ دونوں طرح مرقب ٹھیک ہے لیکن دونوں کے میننگ میں ڈیفرنس ہے یہاں پر ہوگا باب المسجدی مسجد کا دروازہ اور جب مورفہ بنا دیا گیا تو یہ کسی خاص مسجد کے دروازے کی طرح ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت باب مسجدن یہاں پر ہم مسجد کو نقیرہ لے رہے ہیں کہ کسی مسجد کا دروازہ کسی مسجد کا دروازہ طالب المدرساتی سکول کا طالب علم طالب مدرساتن کسی سکول کا طالب علم یا ایک سکول کا طالب علم نقیرہ کر دیا نا یہاں پہ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ترجمے میں تاکہ میں نے یہ بتانا مناسب اس لئے سمجھا کہ قرآن پاک میں آپ کو مرقب اضافی کنسٹرکشن ملے گی تو اس کے ساتھ کبھی آپ کو نقیرہ بھی ملے گا تو وہاں پر آپ نے ترجمے میں غور کرنا ہے کہ وہ نقیرہ ہونے سے ترجمہ کیا بن رہا ہے اور مورفہ ہونے سے کیا بنتا ہے تو یہ انفرمیشن ہے اس کو لوڈ اپنے ذہن پر نہیں لینا میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے قرآن پاک میں عربی لکھی ہوئی ہے حدیث میں عربی لکھی ہوئی ہے آپ کو چیز کی پہچان کرنی آ جائے پہچان بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو مضاف ہے وہ ہلکہ ہوگا اور اگلا اسم حالت جر میں ہوگا یہ آئیڈنٹیفیکیشن ہے اسما کا اس طرح سے ہلکہ ہو جانا اس کی دو ہی ریزن ہوتی ہیں ایک ریزن جو مرکب اضافی میں مضاف بن رہا ہے اور دوسری ریزن بہت ریر ہے اس کا استعمال بھی بہت ریر ہے وہ ہم تائم پر پڑھیں گے لیکن اکثر قرآن پاک میں آپ کو پہلا اسم ہلکہ اور دوسرا جر میں مل جائے تو یہ مرکب اضافی ہے جس طرح ہی اذا جاء نصر اللہ اللہ کی مدد اب آپ دیکھتے ہیں جملہ ہے اصحاب الفیلی اصحاب الفیلی اصحاب الناری اصحاب الجنتی یہ تمام کیا ہیں مرکب اضافی ہیں اب دیکھ لیں پہلا ہلکہ دوسرا جر پہلا ہلکہ دوسرا جر اب ان کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھی کے ساتھی نہیں اصحاب الفیلی مراد ہاتھی والے اصحاب الناری سے مراد جہنم والے یعنی جہنمی آگ والے اصحاب الجنتی سے مراد جنتی جنت میں جانے والے جنت والے لوگ تو یہ آپ نے چند چیزوں کا کیوں کہ قرآن پاک میں ان دونوں کا تو قصد سے استعمال ہے اصحاب الناری اصحاب الجنتی تو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھ لینی ہے اب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی پچھلے لیکچر میں کہ یہ جو جو مضاف ہے یہ بدلتا رہتا ہے یہ بابا بھی ہو سکتا ہے بابی بھی ہو سکتا ہے بابو بھی ہو سکتا ہے اس کے پچھے ریزنز ہوتی ہیں یہ فکسٹ ہیں اگر وہ بابو ہوگا یا بابا یا بابی ہوگا ہلکا ہی اسی طرح اصحاب اصحابہ اصحابی اصحابو اصحابہ اصحابی تو یہ چند چیزیں آپ کے پاس ہیں کلو بھی اسی طرح آپ کو کبھی کلہ بھی ملے گا کبھی کلی بھی ملے گا تو اس کی ریزنز ہوں گی میں پھر بتا دوں کہ مضاف کی آراب چینج ہو سکتے ہیں رہیں گے ہلکے لیکن چینج ہو سکتے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے اکارڈنگ ٹو در ایکوائرمنٹ آف سنٹنس سنٹنس کے جملے کی ضرورت کے مطابق یہاں پر کوئی بھی آ سکتا ہے تو آج کے لیکچرز کو آج کے لیکچرز کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور آپ نے قرآن پاک کے قرآن کرتے ہوئے ان پر غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سیکھنے میں آسانی عطا فرمائے میں آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں لیکن یہ میرا یقین ہے کہ عربی آپ کو قرآن خود ہی سکھا دے گا دیکھیں ہمیں پوائنٹس مل جائے نا ہمیں گائیڈ لائن مل جائے الحمدللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنی ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ موبائل یہ کمپیوٹر یہ لیپ ٹاپ اور اتنی مشکل مشکل چیزوں کے اندر ہم گھس جاتے ہیں تو عربی سیکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس حمد ہو لگن ہو ہماری جو طبیعت ہے نا وہ کچھ ایسی ہے کہ ہم ان ہینڈ جو پروفٹ ہے نا اس کی طرف ہمانے حذر ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں سخت جد و جہد کرتے ہیں کیوں ہمیں مہینے کے بعد میں سیلری ملتی ہے یا بزنس والوں کو ایڈ ڈی اینڈ پروفٹ ہوتا ہے جبکہ عربی سیکھنے میں پروفٹ کوئی نظر نہیں آتا بظاہر بظاہر شیطان آئے کہتا ہے اوہ یا کدھر زور لگا رہے ہو کوئی فیضہ تو ہے کوئی نہیں ترجمے تو لکھے ہوئے ہیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں عربی سیکھنے کے بعد قرآن پاک جو دل پر اثر کرتا ہے وہ ترجمے سے نہیں کر سکتا کسی بھی زبان کے لہجے کا نعم البدل ترجمہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے بینیفٹس ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عربی سیکھنے کے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر اور کیا سیکھ رہے ہیں ہم نے اس قائنات میں ایک ہی موجزہ اس وقت ہے جو زندہ و جعوید ہے تمام انبیاء کے موجزات ان کے ساتھ رخصت ہو چکے ایک موجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا وہ موجزہ آج بھی قائم ہے اور وہ قیامت تک قائم رہے گا اور وہ ہے قرآن جیتا جاگتا موجزہ خوش قسمت ہے آپ اور ہم دیکھیں یہودی اپنی کتابیں پڑھ نہیں سکتے ہیں یاد نہیں کر سکتے ہیں اس سے پہلے امتیں تھی ان کو اپنی کتابیں پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی اللہ نے اس امت پر یہ احسان کیا ہے کہ یہ موجزہ بھی عطا کیا اس کا پڑھنا بھی احسان اس کا سمجھنا بھی احسان اس کا سیکھنا بھی احسان اس کو یاد کرنا بھی احسان جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی قرآن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم دنیا کے خوش قسمت ترین آدمی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا قلام پڑھ رہے ہیں اور حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ اسے سنتے ہیں اللہ اسے سنتا ہے تو آپ خود بتائیے اتنا بڑا کام ہو پھر اس کی سمجھ بھی آ رہی ہو تو آنسوں کیسے نہیں جاری ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آسانی فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و عطبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و بارک و سلم و سلیم کثیرہ آمین یا رب العالمين موسیقی